ہوتی تھی سارے فیصلے وہی ہوا کرتے تھے تو ہزارہ سال اگر اس دوش میں گران پنچائتیں فیصلہ کر سکتی ہیں تو آج کیوں نہیں کر سکتی آج بھی ہو سکتا بشرتے کہ اس ویوستہ کو الٹنے کی ضرورت ہے اور یہ ویوستہ اس لیے بھی الٹنی پڑے گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیائے ملے تو یہ انیائے کی ویوستہ ختم کرنی پڑے گی کیونکہ جس سماج میں نیائے نہیں ملتا وہاں انیائے بہت ہوتا میرے بہت سارے دوست ہیں جو شریر سے دکھنے میں ہندوستانی ہیں آتما ان کی انگریجوں والی ہیں وہ اکثر مجھ سے کہتے ہیں کہ راجی اگر انگریج نہیں آئے ہوتے تو ہندوستان میں کبھی نیائے کی پدھتی نہیں آتی تو ان کو میں کہتا ہوں کہ جب انگریج نہیں تھے تب ہی ہندوستان میں نیائے تھا جب سے انگریج آئے تب سے انیائے آیا اس دیش میں اور اس کا میں آپ کو ایک ادھارہ دے سکتا ہوں چندرگپت اور چانک کی کے جمانے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ نیائے ملتا تھا نیائے ملتا تھا تو نیائے کی کوئی بیوستہ ہوگی تب ہی نیائے ملتا تھا اس جمانے میں سی آر پی سی نہیں تھا سی پی سی نہیں تھا آئی پی سی نہیں تھا لیکن نیائے ملتا تھا لوگوں کو کیسے ایک بار چندرگپت کے راج میں دو مہلاؤں میں جھگڑا ہو گیا کس بات کا جھگڑا تھا ایک چھوٹا سا بچہ تھا دو ماتائیں تھی ایک ماتا کہتی تھی یہ میرا بیٹا ہے دوسری ماتا کہتی تھی یہ میرا بیٹا تو جب دونوں ماتاؤں میں جھگڑا اس قدر بہ گیا کہ دونوں آپس میں فیصلہ نہیں کر پائیں کہ بیٹا کس کا ہے بچہ کس کا ہے تو دونوں چندرگپت کی عدالت میں گئی چندرگپت نے کیا کیا اپنی پوری عدالت بٹھائی اور اس جمانے کی جو عدالت ہوتی تھی اس میں ان دونوں ماتاؤں کو پیش کیا چندرگپت تو خود سنگھ حسن پر بیٹھا اور اس نے ایک ماتا سے کہا کہ آپ صد کرو کہ یہ بچہ آپ کا تو ہندوستانی نیائے کی جو پدیتی تھی اس میں وکیل نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی ضرورت اس لیے نہیں تھی آپ مجھے بتائیے سیدھی سی بات کہ اگر آپ کے اوپر کوئی اتیاچار ہوا ہے یا میرے اوپر کوئی انیائے ہوا ہے تو آپ اپنی بات کو زیادہ اچھے سے کہیں گے یا آپ کا وکیل زیادہ اچھے سے کہیں گے یہ جو انگریزیت کی نیائے ویوستہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنی بات وکیل کو سمجھائیے وکیل پھر عدالت میں سمجھائے گا آپ سوڑے کیوں نہیں سمجھا سکتے تو ہندوستانی نیائے پدیتی میں وکیل نہیں ہوتا تھا یہ وکیل کی ویوستہ تو انگریزیوں کی ڈالی ہوئی ہے تو چندرگپت کی عدالت میں جب دونوں مہنوں کے اوپر مقدمہ چالو ہوا تو ایک بہن سے چندرگپت نے کہا کہ آپ صد کرو کہ یہ بچہ آپ کا ہے تو ایک بہن کھڑی ہو گئی اس نے صد کیا کہ بچہ اس کا تب چندرگپت نے ایک دوسری بہن سے کہا کہ اب آپ صد کر دو کہ یہ بچہ آپ کا ہے تو دوسری بہن بھی کھڑی ہو گئی اس نے بھی صد کیا کہ بچہ اس کا چندرگپت دھرم سنکٹ میں پڑ گیا کہ اصلیت میں ماں کون ہے پتہ کیسے لگائے تو پھر اس نے کہا کہ جاؤ تلوار لے آؤ اور اس بچے کو آدھا آدھا کاتو تو جیسے ہی بچے کو کاتنے کے لیے تلوار مگائی گئی ویسے ہی چندرکپت نے دیکھا کہ جو اصلی ماں تھی وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا نہیں نہیں بچے کو کاتو دوسری محلہ کو دے دو کم سے کم یہ جمدہ تو رہے تھا تو چندرکپت سمجھ گیا کہ اصلی ماں یہی ہے کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے بچے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو چندرکپت نے کیا کیا کہ نکلی ماں سے بچہ چھین کر اصلی ماں کو دے دیا اور اس پورے مقدمے کا فیصلہ تین منٹ کے اندر ہو گیا یہ تھی ہندوستانی نیائے پندھتی جس میں تین منٹ کے اندر نیائے ملتا تھا اب آپ اسی مقدمے کو لے کر سپریم کو اپنا چلے جائیے اور میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم بیس سال لگ جائیں گے اور تیہ نہیں ہوتا ہے کہ کون اصلی ماں ہے اور کون نکلی ماں ہے اور ہو سکتا ہے دوروں ماتائیں مر جائیں لیکن مقدمہ چلتا ہی رہے گا چلتا ہی رہے گا چلتا ہی رہے گا تو ہندوستانی نیائے پندھتی تھی جس میں تین منٹ میں نیائے ملتا تھا یہ انگریزیت کی نیائے پندھتی ہے جس میں ورشوں ورشوں مقدمے چلتے رہتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ آج ہندوستان کی عدالتوں میں چار کروڑ سے زیادہ مقدمے لٹکے ہوئے ہیں چار کروڑ آپ جرا کلپنا کریے تو انگر سے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں مہنے چار کروڑ پریوار ہندوستان میں نیائے کی آس میں بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کب نیائے ملے گا ہندوستان میں مشکل سے پندھرے سولہ کروڑ پریوار ہیں اور ان پندھرے سولہ کروڑ پریواروں میں چار کرو پریوار اگر نیائے کی آس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کونسی نیائے پدھتی ہے بہنی ایک چوتھائی پریوار نیائے کی تلاش میں ہے تبانی کب نیائے ملے گا اس لیے آپ کو یہ بدلنے ہی پڑے گی پدھتی اور ایک ہندوستانی پدھتی آپ کو لانے ہی پڑے گی اس تیش میں اور ہندوستانی پدھتی اس لیے لانے پڑے گی کہ ہزاروں سال وہ پدھتی چلتی رہی اور اس میں نیائے ملتا رہا اتحاس میں اس بات کی ترمان ہے ہندوستان میں ایک سے ایک نیائے پریوار آجا ہوئے ہیں تو جس دیش میں نیائے پریوار آجاوں کی بھرمار رہی ہو اس دیش میں نیائے پدھتی جرور رہی ہوگی اس کو تلاشنے کی ضرورت ہے اس کو کھوجنے کی ضرورت ہے